بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروسی یاللوم بحمد اللہ آج مارا درس نمبر پچتر ہے زاکات کے بعد صدقات کا بیان شروع ہو رہا ہے صدقے کا بیان صدقے میں کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو اللہ کریم جللہ جلالہو نے اپنے فضل و قرم سے ہمیں مال عطا کیا اسماع بتا کیے ان میں سے کچھ حصہ نکالنا اور معاشرے میں رہنے والے ایسے غریب یتیم مساکین کمزور پے قصب سہارا لوگ ان کی مدد کرنا ان کو خوشی عطا کرنا بس اس چیز کا نام صدقہ ہے تاکہ ہمارے مال سے ان کو مسارہ تحصل ہو ان کی دل خوش ہو جائیں اور ان کی تمام جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں المختصر یہ آئے بات ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے اور بالخصوص اللہ کریم جللہ جلالہو کی ذات کے سامنے انسان بہت ہی زیادہ کمزور ہے ہماری پیدائش ایک گند نطفے سے ہوئی ہے یہ جو بھی مال اسباب عزتیں کریم رب نے عطا کی ہیں یہ فقط اسی کا فضل و قرم ہے وگر نہ گرچہ ہمارے ہاتھ پاؤں کام بھی کریں لیکن اگر اس کی عطا شامل حال نہ ہو تو ہم ایک ٹکا بھی نہیں کما سکتے ایک پیسہ بھی نہیں کما سکتے تو ہمیں ازارے تشکر کرنا چاہئے اس کریم رب کا اس کے فضل کا اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس کریم رب نے ہمیں مال و اسباب عطا کیا پھر اس میں سے کچھ حصہ نکالنا چاہئے جو مال ہم نکالیں گے خدا کی قصب ہمارا مال تھوڑا نہیں ہو جائے گا اس کی وجہ سے کریم رب اللہ کریم جللہ جلالہ ہمارے رزق کے اندر برکت اطاع فرمائے گا ہمارے زندگی کے اندر اللہ پاک برکت اطاع کرے گا آنے والے تکلیفوں مصیبتوں پرشانیوں سے ہمیں خلاصی نصیب ہوگی جو کریم رب زلجلال جللہ جلالہو کی طرف سے ملنے والے انعامات ہوں گے اس پر ازار تشکر کی وجہ سے وہ مال مزید بڑھتا چلا جائے گا قرآن مقدس میں اللہ پاک جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے مَا سَلُوا الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَاصَ لِحَبَّةٍ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کریم جللہ جلالہو کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس طرح کہ سال لوگ گندم کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں اس دانے کی طرح ایک مثال بیان کی گی جو ہم مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اَمْبَةَتْ سَبْعَ وسَنَابِلَى فِي قُلِّ سُنْبُلَاتٍ مِيَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُدَعِفُ لِّمَئْ شَاءُ وَاللَّهُ وَاسِيُنْ عَلِيمٌ وہ ایک دانے سے کیا ہوتا ہے سبع سَنَابِلَى فِي قُلِّ سُنْبُلَاتٍ ہر ایک دانے سے کیا ہوتا ہے سات بالیں سات سٹھیں اگتے ہیں اور ہر سٹھیں کے اندر ہر بال کے اندر ہر بالی کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں جی سو دانے واللہ ہو یدعف علی مہی شاہ اور یہ اس سے بھی زائد اگر رب زلجلال جللہ جلالہ کی ذات چاہے تو اللہ اس کو بھی بڑھا سکتا ہے اللہ تعالی وسط والا ہے اللہ تعالی علم والا ہے ایک دانہ جو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے اس سے ساٹھ سٹے ساٹھ بالیاں اگتی ہیں پھر ہر بالی کے اندر سو دانہ ہوتا ہے یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ ہم اگر اپنا ایک روپے اللہ پاک جللہ جلالہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو اللہ ایک کے بدلے سات سو نیکیاں ہمیں عطا فرما سکتا ہے اور رب چاہے تو اس سے زائد بھی عطا فرما سکتا ہے یہ بالکل آپ آزما کے دیکھ لیں کبھی بھی مال تھوڑا نہیں ہوگا جب اپنے مال کو آپ اللہ پاک جللہ جلالہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وآلی وبرکہ وسلم میں نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس اہد پہاڑ جتنا سو نہ ہو تو مجھے یہی پسند ہے سرکار فرماتے ہیں کہ میں تین راتیں نہ گزرنے پائیں اس مال میں سے اور اس کو کیا کر دوں خرچ کر دوں اللہ اکبر یعنی سارا جو سو نہ ہے تو تین رات گزرنے سے پہلے اس کو غریبوں کے اندر فقیروں کے اندر باڑھ دوں ہاں اگر مجھ پر کوئی کرز ہو تو اس میں سے کچھ رکھ لو اگر کرز نہیں ہے تو اس سارے کا سارا جو سو نہ اہد پہاڑ جتنا سو نہ وہ سارا فقیروں اور غریبوں کے اندر باڑھ دے جائے یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا مال بھی ہو تو اس کو اپنے لئے مت بچا کے رکھو ہم نے معاشرے کے اندر بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بڑا بڑا مال اسباب اپنی ساتھ ساتھ نسلوں تک بچا کے رکھتے ہیں لیکن زندگی کا تو ایک ساتھ بھی یقین نہیں ہے پتہ نہیں زندگی ایک سیکنڈ بعد ہم زندہ بھی ہوں گے یا مر جائیں گے نماز میں ایک طرف ہم سلام پھیرتے ہیں تو اتنا بھی یقین نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیروں گا یہ اس سے پہلے بہت آ جائے گی تو اتنا مال اسباب بچا کے رکھتے ہیں پتہ نہیں وہ آنے والی نسلیں اولاد جو ہوگی وہ اس مرہوم کے لئے دعا بھی کرے گی کی نہیں کرے گی اس کو یاد بھی رکھے گی کی نہیں کرے گی اس مال میں سے وہ مدارس میں مساجد میں صدقات و خیرات کر کے اس کو اس سال سواب کے لئے توفہ بھی مہیا کریں گے یا نہیں کریں گے ایسا بہت کم ہوتا ہے تو لہٰذا جس دنیا کے لئے آپ اتنی کوشش کرتے ہیں وہ آپ مال اللہ کی بارگاہ میں خرج کر کے اللہ کے فضل اور اللہ کی رامت کی توقع رکھیں تو یقیناً اللہ کا آپ پر فضل بھی ہوگا اس کا کرم بھی ہوگا قبر کا معاملہ بھی آسان ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی سخاوت کی وجہ سے آخرت کا معاملہ بھی کیا ہوگا آسان ہو جائے گا اللہ اکبر حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں سے رویت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینے میں جلدی کرو یہ بلا جو ہوتی ہے وہ صدقے کو نہیں پھلانگتی مطلب بلاوں کو صدقہ روک دیتا ہے جب آپ صدقہ کریں گے تو بلائیں کسی قسم کی آپ کی قریب نہیں آئیں گے اور یہ بھی ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فر حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ابھی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان عدل سلو کروانا کوئی شخص نہیں بولتا آپس میں سلو کروا دینا ان کا آپس میں تعلق کو جوڑ دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے کسی کو جانور یعنی سواری پر سوار ہونے میں مدد کرنا کوئی پیدل چاہ رہا ہو تو اپنی سواری پر بٹھا لینا یہ بھی کیا ہے ایک صدقہ ہے اس کا آسامان جو ہے اٹھا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے اچھی بات کلمہ حق اور اچھا کلمہ کہنا سچی بات کہنا اچھی بات کہنا پاکیزہ بات کہنا یہ بھی کیا ہے ایک صدقہ ہے جو قدم نواز کی طرف چلے گا وہ بھی کیا ہے ایک صدقہ ہے راستے سے ہر وہ شئے جو عذیر دیتی ہے یعنی تکلیف کو دور کرنے والی ہر وہ چیز چاہے اس کا تعلق کنکری کے ساتھ ہو اینٹ کے ساتھ ہو پتھر کے ساتھ ہو اس کا تعلق جو ہے نہ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ ہو جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کرنے یہ بھی ایک صدقہ ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے رویت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبرکہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان درخت لگائے یا کھیت بوئے اور اس میں سے کسی آدمی یا پرندہ یا کسی جانور نے کھایا وہ سب اس شخص کے لئے کیا ہے صدقہ ہے اللہ اکبر مطلب ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو نفع پہنچے لوگوں کو فیدہ پہنچے تو اس کو صدقے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور عدو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ذرویت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے لئے مسکرانا آپ کی مسکراہت سے کسی کا دل خوش ہوگا کسی کو خوشی پہنچے گی اگرچہ مال اسباب موجود نہیں ہے لیکن مسکرا کر کسی کو خوشی فرام کرنا سرکار نے فرمایا یہ بھی کیا ایک صدقہ ہے راہ بھولی ہوئے کو راہ بتانا جس شخص نے کسی منزل مقصود تک پہنچنا ہے وہ راہ کو بھول گیا تو اس کا مزاق مت منایا کرو اس کو الٹی راہ پہ مت بتا چلایا کرو جو منزل مقصود تک راستہ آپ جانتے ہیں چاہے وہ شہر کے لئے آسی ہو کریہ کے لئے آسی ہو بستی کے لئے آسی ہو نگر کے لئے آسی ہو محلے کے لئے آسی ہو کسی ٹاؤن کے حوالے سے ہو کوئی شخص اگر کسی کا گھر بھول جائے منزل مقصود بھول جائے تو اگر وہ آپ سے راستہ پوچھ رہا ہے تو اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو سیدھا راہ بتائیں کہ فلان گلی ایسے جانا ہے فلان روٹ پہ ایسے جانا ہے فلان مقام پہ وہ گھر ہے تو یہ بھی کیا بنے گا ایک صدقہ بنے گا کسی کا مزاق مت بنائیں الٹی راہ پہ مت چلائے کریں اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا یہ بھی کیا ایک صدقہ ہے راستے سے پتھر ہٹا دینا ہڈی کو دور کر دینا کانٹے کو دور کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا حضور نے کہا یہ بھی ایک صدقہ نظر آتا ہے ہر وہ شئے ہر وہ چیز جس کی وجہ سے دوسرے کو راحت و سکون و خوشی و نفع پہنچے اس کو صدقے کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور حضرت سیدنا آنس رضی اللہ تعالی انہوں سے رویت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرماتے ہیں صدقہ اللہ کریم جلل جلال ہو کے غزب کو تھنڈا کر دیتا ہے رب کی طرف سے جو غزب ہوتا ہے یہ صدقہ اس کو تھنڈا کرنے میں مدد کرتا ہے اور بری موت کو صدقہ جو ہے وہ ٹال دیتا ہے اس لیے جب کوئی پرشان ہو یا بالخصوص لوگوں کی جس طرح حادثات ویہ رہوتے ہیں تو لوگ صدقات نکالتے ہیں انہیں چاہئے کہ زندگی میں بھی ایسا کام کیا کریں تاکہ جو حادثہ اور بری موت کے چانسز بنے ہیں اس سے قبل آپ صدقات کا انتظام و احتمام کریں تاکہ وہ جو موقع آپ کے پاس آیا ہے اس طرح کا وہ نہ آسکے تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں ہماری زندگی کے اندر یہ ہمیں سکون فرام کریں گی خوشیات آتا کریں گی زندگی کے اندر برکت ہے گھر میں برکت ہے رزق کے اندر برکت ہے ہمارے جو ہے نا ہر قسم کے جو جو جائز مقاصد ہوں گے ان کو تکمیل کے لیہا سے اور ان کے پورا کرنے کے لیہا سے صدقات جو ہے یہ بہت بڑی ہماری مدد کرتے ہیں اللہ اکبر پھر یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی انہوں سے رویت نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارکہ و سلمہ نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجا دیتا ہے بڑی سے بڑی آگ پانی جب ڈالا جاتا ہے نا تو آگ بجت دیکھیں نا آپ معاشرے کے اندر آس پاس قربو جوار کے اندر آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑے بڑے مکانات پر آگ لگ جاتی ہے کبھی کیس کی وجہ سے کبھی بجلی کی وجہ سے کبھی کوئی سبب بنتا ہے کوئی سبب تو بڑی بڑی امارتیں جل جانے کا خطرہ ہوتا بڑی بڑی گاڑیاں پانی کی منگوائی جاتی ہے وہ پریشر کے ذریعے پانی جب پھینکتی ہیں تو بڑی بڑی تیز وہ ہم کہتے ہیں جی آسمان ایسے باتیں کر رہے تھے وہ آگ اور اس کا دھوہ آسمانوں تک جا رہا تھا تحد دنگاہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ سارا ایک آگ کا سماہ ہوتا ہے دھوہ دھوہ اٹھ رہا ہوتا ہے تو جب پانی آتا ہے تو وہ بڑی سے بڑی جو آگ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے دور کتم جو بڑے بڑے ہمارے گناہ ہوں گے جب ہم صدقہ دیں گے اللہ کے فضل و توفیق کے ساتھ وہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے گناہ تو اسے ہم پاک ہو جائیں گے پاکیزگی ہم کو نصیب ہو جائے گی وہ گناہ ختم ہو جائیں گے جس طرح پانی ڈالا جاتا ہے تو آگ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح جب صدقہ نکالا جائے گا تو رب کے فضل و کرم سے کیا ہو جائے گا ہمارے گناہ جو ہوں گے وہ دھل جائیں گے ہمارے گناہ دور ہو جائیں گے اللہ اکبر اور حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک و سلمہ نے فرمایا مسلمان جو کچھ اپنے آہل و عیال یعنی بال بچوں پر خرچ کرتا ہے اگر ثواب کے لیے ہے تو یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے مگر پابندی شریعت کے ساتھ اس کو خرچ کیا جائے مطلب فضول خرچی انتہاد درجی کی نہ ہو اس کو تھوڑا اعتدال کے اندر رہ کر خرچ کی رہے ہمارے معاشرے میں لوگ دوستوں پہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ہوتلز پہ جا کے کڑائیوں کا انتظام و حتمام بھی کیا جاتا ہے ایک دوست کے لیے ایک دوست لاکھوں کے حساب سے ہم خرچ کر دیتے ہیں باقی جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم سارا نظام چلاتے ہیں سارا معاملہ چلاتے رہتے ہیں لیکن دب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو اس کے لیے ہم خرچ نہیں کرتے اپنی اولاد کیلئے ہم خرچ نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم دوستوں پہ مجالس میں بیٹھنے والے حضرات پہ خرچ کرتے ہیں اسی کمائی میں سے ہم اپنی بیوی پر اپنے بال بچوں پہ بھی خرچ کیا کریں گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور ہر وہ صدقہ جس کو ہم ادا کرتے ہیں اس سے ہماری زندگی کے اندر اللہ سکون عطا فرماتا ہے زندگی کے اندر بہتری پناتی ہے تو اس لیے جہاں پہ دوستوں میں احباب میں خرچ کیا جاتا ہے دوستوں پر جان تک نشاور کر دی جاتی ہے وہاں پہ اپنی اولاد جو گھر میں موجود ہوتی ہے وہ یہ نہ ہو کہ محتاج رہے پیسوں کی یا مانگنے پڑھیں اس سے قبل کہ وہ آپ سے مانگیں وہ روئیں وہ چلائیں آپ خود بخود ان کو جیب خرچی دیا کریں اس کا بھی انتظام و احتمام کیا کریں اللہ اکبر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ و صلی اللہ نے فرمایا جس شخص نے حرام مال جمع کیا پھر اس میں سے صدقہ کیا تو اس میں اس کے لیے کچھ سواب نہیں بلکہ گناہ ہے کسی پر ڈاکہ ڈالا چوری کی چوری سے وہ مال ہم نے کمایا ڈاکہ ڈالا دکان ہو مکانات ہو روڈ پہ ہو کسی بھی مقام پر پسٹل رکھ کر بندوق رکھ کر چاکو رکھ کر کسی سے زبردست ہی ہم نے نقدی کو چھینہ چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو اسباب ہو مال ہو درمدنار جو بھی ہو اس کو ہم نے اپنے بینک میں محفوظ کیا یا اپنے گھر میں رکھا پھر جب کڑا وقت آیا اسی پیسوں میں اٹھا کر ہم نے کسی فقیر مسکین غریب بے سہارا کو دیا سرکار فرماتے ایسا صدقہ فرمائے جس کی کمائی کے اندر حرام شامل ہو فرمائے کوئی سواب نہیں بلکہ گناہ ہے یا اس کے علاوہ جو حرام کی جتنی بھی ذرائیں ہیں جن ترک سے ہم حرام کو کماتے ہیں اور یہ انسان کا ایمانی تک اس کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کمائی ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی ایسا طریقہ ہو یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی سے اس طریقہ سے پیسے لیں وہی حرام کے بنیں ہر وہ طریقہ جو حرام کی صورت میں جاتا ہے آپ نے کاروبار کی اس کے اندر آپ نے جھوٹ بولا چیز عیبدار ہوئی آپ نے اس کے خصائص کو بیان کیا اس کی خصوصیت کو بیان کی کسی کو دھوکھا دیا تو یہ تمام معاملات جس سے آپ حرام کی کمائی کا راستہ کھوڑ رہے ہیں اپنے آپ کے لئے تو وہ سارا اگر اس میں سے آپ صدقہ کڑا وقت تو رب کی طرف سے آنا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ جو شخص حرام کھماتا ہے وہ ساری زندگی سکون سے گھر میں رہے ہو سکتا ہے حرام کھما کہ گھر لائے بیوی بیمار ہو جائے بچی بیمار ہو جائے وہ خود بیمار ہو جائے اور ایسی کیفیت پہنچائے کہ اس کڑے وقت میں اس کو رب یاد آجائے پھر اس کڑے وقت کے اندر کوئی مشورد ہے یار صدقہ نکال پھر اسی کمائی میں سے اگر نکال کر صدقہ دیا تو سرکار فرماتے اس کا صدقہ داری ہوگا بلکہ کیا ہوگا گناہ ہوگا تو حلال کمائی میں پاکیزہ رزق میں سے کیا کنا چاہیے صدقے کو نکالنا چاہیے اللہ اکبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کم آیا یعنی تھوڑی دولت والے شخص کا صدقہ کہ وہ شخص کوشش کر کے صدقہ دیتا ہے اللہ اکبر جس کے پاس مال دولت تھوڑا ہو وہ اگر صدقہ رہا لے تو اس کا صدقہ بنسبت ایک سخی آدمی کے زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ بچارہ زیادہ کوشش کرتا ہے تھوڑا تھوڑا مال دولت اسباب جمع کر کے اپنے پیسے بناتا ہے پھر تھوڑے پیسوں میں جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ زیادہ افضل ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جس کو اللہ پانے دھیروں مال عطا کیا ہو اللہ اکبر تو اسی طرح صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اور بالخصوص یہ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا بدر الدین قادری رحمت اللہ علیہ وسط ان کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے خادم ہیں انوار آمد قادری صاحب یا غالباً ان کے سبزادے بھی ہیں ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مولانا بدر الدین آمد قادری شیخ کامل مرشد کامل نے مجھ سے فرمایا مطلب آمد قادری صاحب کہتے ہیں انوار آمد قادری کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو انوار آمد قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کامل مرشد کامل اپنے پیرو مرشد کے ساتھ ایک بیمار کی تیمہ داری کے لیے گیا ایک گھر کے اندر پہنچے جہاں پہ بچہ جو تھا وہ بڑی مسئیبت میں تھا بچہ پرشان تھا بیمار تھا اور بالکل قریب المرگ تھا بچہ موت کے موہ کے اندر تھا کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے ہمارے شیخ کامل نے ان کے لوہیکین سے فرمایا کہ صدقے کے لیے جانور لے کر آئے جیسی ان کے لوہیکین گھر والے صدقے کا جانور لے کر آئے تو بچے کے سامنے مولانا بدردین رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کو زبا کیا اور زبا کرنے سے پہلے جو بیمار بچہ تھا اس کا ہاتھ جو تھا وہ اس جانور پہ پھیرا پھر اس کو کیا کیا زبا کیا اور کہا کہ اس کا گوشت ہویا وہ صدقہ کا دو کہتے ہیں جیسی وہ بقرہ زبا کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا تو قریب رب نے کیا کیا اس بچے کو صحت اطاع فرما دی وہ مسکرانے لگا بلکہ ٹھیک تھا کوکہ وہ چلنے پھرنے لگیا تو یہ ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے مسئیبت کو ٹالتا ہے یہ انشاءاللہ اس کا دوسرا عصہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا اللہ پاک عمل کی توفیق اطاع فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو صدقات نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ تعالی رب العالمین